حضر نگرامی پندرہ اگسٹ کے مناسبت سے ہم لوگ مطن عزیز کی تحریکِ آزادی میں مسلمانوں کا کردار اور رول اس تعلق سے ہم لوگ اس سے پہلے دو دروس میں چند باتیں معلوم کیے ہیں اس حصلے کے آخری کڑی دو دنوں کے لئے ٹل گئی تھی کسی وجہ سے حضرین اب تک کے سلسلے میں ہم نے یہ معلوم کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہمارے اس ملک کا تعلق رہا ہے کیرلا کے ایک بادشاہ نبی کے زمانے میں اپنے ٹیرس پہ ٹہلتے ہوئے رات کے وقت میں چاند کو دو ٹکڑوں میں تخسیم دیکھ کر نبی کی جستجو اور تلاش میں نکلا مشربہ اسلام ہوا پھر اس کے بعد وہ اپسی میں ہی راستے میں انتقال کر گیا یہاں کے بادشاہوں میں سے بعض نے نبی کو تحفے میں ادرک دے کے بھیجا مسجد نبوی کی بنیاد میں بنانے بناتے وقت جس لکڑی کا استعمال ہوا ساگوان کی لکڑی تھی جو انڈیا سے لے جایا گیا پھر صحابہ کے آہد کی بات اگر دیکھیں تو بہت سارے تجار تاجرین تجارت کے غر سے مختلف ساحلی علاقوں میں آتے رہے ان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے پھر اس کے بعد ہجری کے اعتبار سے ایٹی نائن یا نائنٹی ہجری کی بات ہے محمد بن قاسم آتے ہیں سندھ کے میدان میں اور یہاں آنے کے بعد جو کہ ایڈی کے حساب سے سات سو کی بات ہے راجہ داہر کو شکست دے کر حکومت قائم کرتے ہیں پھر ان کو یہاں سے بلا لیا گیا لیکن اسلام کی بہترین چھاپ وہ چھوڑ گئے اسلام کی بہترین چھبی وہ چھوڑ کے گئے ہیں جیسے شاعر کی زبانی میں سورج ہوں زندگی کا رمک چھوڑ جاؤں گا میں سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا تو محمد بن قاسم یہاں سے جاتے ہوئے شفق چھوڑ کے گئے اسلام یہاں پر پھلتا پھلتا رہا پھیلتا رہا لیکن حکومت کی اگر بات کی جائیں تو اس کے بعد ہزار کے آس پاس میں ناصر الدین سبقتگین یہاں پر آتے ہیں پھر ان کے بعد ان کے بیٹے محمود غزنوی آتے ہیں پھر اس کے بعد بارہ سو کے آس پاس میں محمد غوری آتے ہیں اور یہ لوگ حکومت قائم کرتے ہیں محمد غوری جاتے جاتے اپنے غلام قطب الدین عیبق کو اپنی سلطنت دے کر جاتے ہیں وہاں سے غلاموں کا دور شروع ہوتا ہے التمش پھر عزیہ سلطانہ دیگر لوگ پھر خلجیوں کا دور آتا ہے تغلقی دور ہیں لودی دور ہیں اور لودی ابراہیم لودی دور کا آخری بادشاہ ابراہیم لودی کو پانی پت کی جنگ میں پندرہ سو چھپ چھپیس میں سلطان زہیر الدین بابر نے ہرا کر مغلوں کی حکومت کی بنیاد رکھی پندرہ سو چھپیس میں اس کے بعد یہ حکومت اپنے طول و عرض میں بہترین طریقے سے حکومت کرتی رہی لیکن میں نے یہ بھی بہا بتایا کہ محمد دن قاسم تک جو اسلام آیا تھا وہ مکہ مدینہ کا خالص اسلام تھا اور اس کے بعد محمد غوری کے بعد جو اسلام آیا وہ ایران و تران کا اسلام تھا خالص اسلام نہیں تھا غرض مغلوں کی زمانے کی بات ہے کہ یہاں لوگ کتنے خوشحال تھے میں نے اسے پہلے بتایا کہ نکولی جو ایک کریشن مستشرق تھا اور انٹیالسٹ تھا اس نے خود آ کر گواہی دی کہ یہاں لوگ بڑے شیر و شکر رہتے ہیں برادرانہ تعلقات کے ساتھ رہتے ہیں اور لوگ بھکاری نہیں ہیں خوشحال ہیں اور حکومت بہت اچھی طرح سے یہاں چل رہی ہے یہ غیر کی گواہی ہے اور انزیب کے زمانے کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں اور انزیب کے زمانے کا لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ظالم تھے فلا فلا لیکن حقیقت میں بڑے نیک انسان تھے وہ کیونکہ مغل لوگ آخر آخر میں کافی حد تک وہ دین کی طرف آ چکے تھے دین کی طرف مائل ہو چکے تھے آخری جو بادشاہ رہے ہیں تو اور انزیب کے زمانے کا واقعہ ہے کہ غریب نے شکایت کی کہ میرے گھر میں رات میں راجہ کے خاندان میں سے سلطان کے خاندان میں سے کوئی آتا ہے اور زبردستی کرتا ہے عورتوں کے ساتھ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے بے بس ہیں جب اورنگزیب کو پتا چلا ایک سے دو بار اعلان کرانے کے باوجود بھی اس سے رکا نہیں اس جرم میں سے اور یہ تاریخ میں سب راقیات موجود ہیں تو اورنگزیب نے کہا کہ ٹھیک ہے آج کی رات میں خود آتا ہوں اور اس غریب کے گھر میں اورنگزیب جا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ دیکھو تلوار لے کے تیار ہوں میں لائٹ بند کر کے رکھو اور دروازہ کھول دو آیا کھٹ کھٹایا دروازہ انہوں نے دروازہ کھولا دروازہ کھولتے ہی اور اورنگزیب نے اندھیرے میں تلوار چلائی اور اس کا کام تمام کیا اس کے بعد کہا کہ اب لائٹ ڈالو لائٹ ڈالو لائٹ ڈالا گیا ڈالنے کے بعد جب اس مرا ہوا آدمی کی صورت دیکھا دیکھنے کے بعد اورنگزیب نے کہا کہ الحمدللہ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے الحمدللہ کیوں پڑھا کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی جرعت میری حکومت میں شاید میرا بیٹا ہی کر سکتا ہے اتنی بڑی جرعت کہ اعلان کے باوجود بھی بار بار یہ کام کر رہا ہے آکے شاید میرا بیٹا ہی ہو سکتا اتنی جرعت کرے گا اس کے بعد میں سوچا کہ اندھیرے میں اس کا کام تمام کریں گے اور جب صورت دیکھا تو میرا بیٹا نہیں نکلا تو میں نے کہا الحمدللہ کیا مطلب ہے اب سوچ رہے ہو مطلب اگر بیٹا بھی وہ کام کر رہا تھا اس کو بھی میں قتل کر دیتا کتنی بڑی بات ہے یہ واقعہ موجود ہے میرے بھائیو اتنے انصاف کے ساتھ ان لوگوں نے حکومت کی ہے اگر یہ لوگ ظلم کیے ہوتے ایک طرفہ حکومت کیے ہوتے یہاں پر آج مسلمان جو ہے تقریبا ہزار سال حکومت کر کے مائنورٹی میں نہیں ہوتے ہاں ہے کی نہیں آپ دیکھو کہ مسجد کے شانہ بشانہ مندر ہیں فلاہ ہیں فلاہ ہیں اور آج بھی وہ لوگ زیادہ تعداد میں ہیں اگر یہ لوگ اس زمانے میں اتنا بولتے بیٹا کل سے مسلمان ہو جاتے تھے دعوت تبلی کرنا سمجھانا یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی اتنا کہتے اتنے زیادہ مسلمانوں کے لوگ ہیں دلدادہ تھے مسلمانوں کو مانتے تھے بادشاہ ہیں اس لئے اس زمانے کے بڑے بڑے آپ کو غیر مسلم شورہ ادابہ ملیں گے جو اردو میں شہر و شائری کی اردو جانتے تھے فارسی جانتے تھے کیوں بادشاہ کی زبان جو کہ یہ ہے تو غرز میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس زمانے کے بات ہے کہ لوگ بڑے خوشحال تھے پھر اٹھارہ سو سولہ سو آٹھ کی بات ہے اسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آتی ہے اور اپنے جال بچھاتے ہوئی مختلف علاقوں میں پھیل جاتی ہیں اور اس کمپنی نے تسلط جمعنا شروع کیا فتنہ جب آتا ہے ان کے خلاف جہاد کا فتوہ دینے والے اور ذہن سازی کرنے والے سب سے پہلے شاہ علی اللہ محدث دہلوی تھے جنہوں نے اپنی شاگردوں کو تیار کیا اپنی شاگردوں کو تیار کیا یہاں سے جہاد آجادی کی تحریک شروع ہوتی ہے ہم لوگ اٹھارہ سو سبتاون سے لیتے ہیں ایٹین فیفٹی سیون سے لیتے ہیں یہ غلط بات ہے کیوں جانتے ہیں کیوں کہ یہ بات اچھی طرح سن لیجی انڈیا کو آزاد کیا ہے مسلمانوں نے ہی مسلمانوں نے ہی آزاد کرایا کیونکہ یاد رکھو دوسرے لوگ غلامی ان کے پاس کوئی مانا نہیں رکھتی ہے اور تاریخ گواہ ہے ان کے راجہ مہراجہ کو انگریز نے بہت نوازا وہ چاہتے نہیں تھے کہ انڈیا آزاد ہو نہیں چاہتے تھے شروع میں دیڑ سو سال تک مسلمانوں کے ساتھ شنگرز چل رہا تھا مقابلہ چل رہا تھا ایک بھی غیر مسلم کا نام آپ کو نہیں ملے گا جو سیونٹین سے لے کر ایٹین ففٹی سیونٹ تک کی بات یہ دیڑ سو سال تک ایک بھی آپ کو غیر کا نام نہیں ملے گا اس لیے یہ لوگ سازش کے طور پر ایٹین ففٹی سیونٹ سے شروع کرتے ہیں کیوں اس سے پہلے ان کا نام ہی نہیں ہے نا اس لیے یہاں سے شروع کرتے ہیں ایٹین ففٹی سیونٹ کے بعد یہ لوگ جھڑے لیکن ہر تحریک میں قیادت کر رہے تھے مسلمان سب سے پہلے شاہ علی اللہ محقبز دہلوی ان کی پائدائش کب کی ہے سترہ سو سترہ سو تین کی پائدائش ان کی سترہ سو تین میں یہ پائدہ ہوئے اور سترہ سو باسٹ میں ان کا انتقال ہوا سیونٹین کے بعد عطا رہا ہوں ان کے چار بیٹے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز یہ بہت ضروری ہے سمجھنا اس کو دوسرے بیٹے شاہ رفی الدین تیسرے بیٹے شاہ عبدالقادر چوتھے بیٹے شاہ عبدالغنی تو ان کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز باپ کے بعد مسند انہوں نے سمالا شاہ علی اللہ محقبز دہلوی کے باپ کا نام تھا عبدالرحیم انہی سے رحمہ بات پھر انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا مدرسہ رحیمیا جو بعد نے چل کے مدرسہ رحمانی وہی سے فارق جو رحمانی لوگ ہیں شروع میں شاہ علی اللہ محقبز دہلوی اسے آدمی تھے کہ سارے مکتبہ فکر کے لوگ ان کو مانتے ہیں کیونکہ یہ ہنفی بیک گراؤنڈ سا آئے تھے بعد میں اہل ادیس ہوئے ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز اہل ادیس محدث تھے حدیث کا درس دیتے تھے اور ان کے چھوٹے بیٹے شاہ عبدالغنی کے بیٹے شاہ اسمائل شہید یہ اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں شاہ اسمائل شہید کون ہیں جنہوں نے عقیدے میں اس سرزمین پہ سب سے پہلے کتاب لکھی تقویت العیمان تقویت العیمان عقیدے پر توحید پر شرک کے قلعہ کمہ پر سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے انگریز معرخ ہنٹر کا بیان ہے ہنٹر لکھتا ہے انگریزوں کو تین کتابوں سے بڑا ڈر تھا انگریزوں کو تین کتابوں سے بڑا ڈر لگتا تھا پہلی کتاب شاہ اسمائل شہید کون ہیں شاہ علی اللہ محدیس دہلوی کے پوتے اور ان کے چھوٹے بیٹے شاہ عبدالغنی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے اور یہ شاہ عبدالعزیز کے سٹوڈن بھی تھے شاگرد بھی تھے یعنی چچا سے انہوں نے بڑے جو تایا ہیں ان سے انہوں نے علم حاصل کیا یہ کون اسمائل شہید یہ پہلی کتاب دوسری کتاب ہے سید احمد شہید سید احمد شہید اور یہ کون ہے یہ سید احمد شہید یہ دیوبندی اور ہنفی بیک گرنڈ سے تعلق رکھتے تھے اور یہ بھی عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز کے سٹوڈنٹ یہ دونوں گیا کہ کالیگ ہو گئے دونوں کلاس میٹ ہو گئے کون شاہ اسمائل اور شاہ سید شاہ سید احمد شہید دونوں کی ذہن سازی کرنے والے شاہ علی اللہ محدیس دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز انہوں نے سترہ سو بہتر میں سب سے پہلے فتوہ دیا انڈیا دار الحرب ہیں اب جنگ کی حالت میں ہیں انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا یہ جہاد ہے سب سے پہلے فتوہ دیا لوگ اور یہاں تک میں آپ کے بھی بتا دیتا ہوں جو بھی ایلیدیس کے علاوہ غیر جماعت کے لوگ ہیں وہ بھی جڑتے ان کے بعد ہی سب سے پہلے ان کے فتوہ دینے کے بعد ہی چنانچہ اب جانتے ہیں تحریک شہیدائن جن کو تحریک مجاہدین کہا جاتا ہے انہوں نے ہی سب سے پہلے یہاں جنگ کی آواز اٹھائی اور سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا ہے ساری انڈیاوں میں پھیلا ہے یہ اس لیے میں یہاں پر رکھ کے بتا رہا ہوں کیونکہ تحریک آزادی جنگ آزادی کی سور کا سور انہوں نے پھوکا کیسے کیا انہوں نے یہ بہت اہم موقع ہے اس لیے میں یہاں پر اسی کو کہہ کر آج بات ختم کروں گا پھر آگے انشاءاللہ بڑھوں گا جب شاہ عبدالعزیز نے فتوہ دیا سیونٹین سیونٹی ٹو میں اس کے بعد ان کے یہ دو شاگرد ایک پکے اہل دیس اور سلفی اسماعیل شہید ان کے بھتیجے ان کے شاگرد اور ایک پکے ہنفی اور دیوبندی سے تعلق رکھتے ہیں ہنفی وہ ہیں سید احمد شہید دونوں مل کر ایک تحریک شروع کیے کہ ہم یہاں پر حکومت علی منحاج السنن علی منحاج السنن یعنی تب تک ان کی بھی گرچو مکتبہ ہنفی سے تعلق رکھتے تھے ان کی بھی کافی اصلاح ہو چکی تھی کہ ہم لوگ خلافت کے طرز پر انڈیا میں خلافت قائم کریں گے انڈیا میں خلافت قائم کریں گے اب یہ جو دور ہیں یہ اگر عربوں کی بات دیکھیں گے عربوں میں اس وقت عثمانی خلافت چل رہی تھی عربوں میں اس وقت عثمانی خلافت چل رہی تھی عثمانی خلافت کب ختم ہوئی جی 24 میں 1924 میں عثمانی خلافت کو ختم کیا گیا یہ خلافت بہت زمانے تک چلتی رہی بہت زمانے تک ان کی خلافت رہی کئی سو سال تک ان کی خلافت تھی تقریباً ہزار سال آٹھ سو سال سے زائد آٹھ سو سال سے زائد عثمانی خلافت تھی اور یہ عثمانی خلافت تین برے صغیر سب کانٹینٹ میں تھے ایشیا یوروپ اور آفریقہ ہاں تین جگہ پر ان کی حکومت تھی بہرحال تو یہاں پر کیا ہوا یہ دونوں عالم دین اور یاد رکھو انڈیا کو یہ جملہ اچھی طرح سے دماغ پر رکھ لیجی انڈیا کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ بلکہ ہنڈڈ پرسن میں اس سوک کے ساتھ کہتا ہوں مسلمانوں کا ہی رول ہے بعد میں دوسرے لوگ زمنان جھڑے ہیں کیسے میں بتاؤں گا اور مسلمانوں میں سب سے پہلے اس کو موٹیویٹ کرنے والے تحریک دینے والے محرک آزم جو تھے وہ سارے کے سارے اہل حدیث علامہ تھے اہل حدیث علامہ تھے سارے کی سارے یاد رکھو تو گویا کہ انڈیا کی آزادی کی تحریک یہ اہل حدیث علامہ کے رہین منت ہے اسی لئے جوہلہ نہروں پرائیم منسٹر بننے کے بعد صادق پور گئے اور علماء صادق پور کے بارے میں انہوں نے کہا کہ علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک پلے میں رکھو اور ساری انڈیا والوں کی قربانی ایک پلے میں رکھو علماء صادق پور کی قربانیوں کا پڑھلہ بھاری ہوگا علامہ سادق پور ہنڈڈ پرسن اہل حدیث علامہ تھے اور آپ کو بھی بتا دیتے ہیں میں بنگال کے سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں ہمارا جو علاقہ ہے آپ کو دور دور تک کوئی ہنفی مسجد کوئی ہنفی نظر نہیں آئے گا بریلی تبلیغی تو دور کی بات ہے بریلی دور کی بات ہے سارے ہنڈڈ پرسن گاؤں کے گاؤں علاقے کے علاقہ اہل حدیث ہیں جو ہمارے علاقہ جہاں سے بول رہا ہوں اب کلکتہ اس کی بات چھوڑ دو جہاں میں رہتا ہوں اس علاقے کی بات ہے جو پلاسی بٹل اپ پلاسی سے چوبیس کلومیٹر کی دوری پر ہیں نواب سراجد دولہ کے جو محل ہے اس سے نائنٹی کلومیٹر اے سو کلومیٹر کے آس پاس میں لوگ رہتے ہیں یہ جو علاقہ ہے اس کو مرشید آباد کہتے ہیں اس کے آس پاس کے علاقہ ہے پورے آج بھی سارا جو زلا ہے دسٹرک ہے یہ سارے کے سارے نائنٹی پرسن ایٹی پرسن مسلمان ہیں سارے کے سارے مسلمان اور آپ کے بھی بتا دیتے ہیں سیاسی بصیرت ہونی چاہیے اس سے پہلے کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے پرانب مخرجی جو انڈیا کے پریسیڈنٹ بھی بنے آپ کو معلوم ہونا چاہیے پرانب مخرجی مرشید آباد سے جیتے تھے نائنٹی پرسن مسلم ووڈ سے جیتے تھے کیونکہ وہ آبادی ہے نائنٹی پرسن مسلم آبادی علاقہ آج آپ دیکھو جو اپوزیشن لیڈر ہے عدی رنجن چودھری انہوں نے باقیدہ بیان بھی دیا کہ مسلمانوں کا رول کیا ہے وہ کلیپ میرے پاس موجود ہے یہ بھی جہاں سے جیتے ہو ہی مرشید آباد ہیں جہاں پر تقریباً سیونٹی پرسن مسلمان ہیں سیونٹی پرسن مرشید آباد کے کیاپٹل ہے یعنی مرشید آباد کے دو ہیڈکوارٹر ہے وہ بہرمپور ہے بہرمپور سے وہ جیتے ہیں دیکھو کیسے مسلمانوں کا سپورٹ ہیں آج وہاں پر جو گورنمنٹ وہ بھی مسلمانوں کے سپورٹ پر ہی ہے تو اصل چیزوں میں بتا رہا ہوں یہ دونوں علامہ اور اس کے بعد سارے چگہ پر علامہ بیگم حضرت محل کی قیادت کرنے والے ایک عالم تھے آپ ریشمی تحریک کے ریشمی رمال کی بات کرو اس کی لیڈنگ کرنے والے مسلمان ایک عالم تھے آپ وہابی تحریک وہابی کن کو کہتے ہیں وہابی تحریک کے بانے اہلہ دیس علامہ تھے آپ اگر بنگال کے ایک دیکھیں گے ان کو فرازی اندلن فرازی تحریک کہتے ہیں ہمارے یہاں اہلہ دیسوں کو فرازی بولتے ہیں اہلہ دیسوں کو فرازی بولتے ہیں تو گویا کہ یہ سارے کے سارے آپ دیکھو گے ہر ایک کی لیڈ کرنے والے علامہ بنیاد رکھنے والے علامہ اور علامہ میں علامہ اہلہ دیس یہ دونوں بزرگ سارے انڈیا میں گھومے افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش یہاں پاکستان اس وقت تو سارا انڈیا تھا نا ساری جگہ پر گئے ہر ایک جا جا کر جہاد کی تحریک پھوکتے رہے پھوکتے رہے وہاں سے مختلف جگہوں سے علامہ کو جمع کی اور عمرہ کو جمع کی سب جھڑتے گئے جھڑتے گئے اس کے بعد انہوں نے تحریک شہیدان کی بنیاد رکھی اور وہاں سے سب میں جوش آیا کہ چلو اب تو جہاد کرنا ہے ہاں ان دونوں کی محنت ہے میرے بھائیو ان دونوں کی محنت ہے لیکن وہی بات ہے ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہا دم تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا کیا کیا یہ لوگ افغانستان سے زبردست فوج لے کے آ رہے تھے کہ ابھی ان کو ختم کرنا انگریزوں کو کیونکہ اس سے پہلے پلاسی کے سیونٹی ہٹی سیون میں وہاں نواب کو ہرا دیئے پھر سیونٹین سیسٹی فور میں باکسر کی جنگ میں وہاں میر قاسم کو ہرا آئے تو اب یہ سوچ رہے بھائی قبضہ کرتے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہم آگے بڑھنا ہے یا ٹپو کو سیونٹین نائنٹی نائن میں ہرا دیئے اور انڈیا پہ اعلان کر دیئے کہ اب ہمارا ملک ہے حکم بادشاہ کا چلے گا اور جے کوئی سلطنت ہماری ہے اعلان کر دیئے اب انہوں نے سوچا اب تو جہاد کرنا ساری جگہ سے لے کے افغانستان سے بہترین فوج لے کے آ رہے تھے اسی وقت انڈیا آزاد ہو گیا ہوتا لیکن پتھانوں نے افغان کے کچھ پتھانوں نے غدداری کر دی اپنے ہی تھے اور آتے آتے راجہ رنجیت سنگھ نے انگریزوں کا ساتھ دیا لوگ کہتے ہیں مجاہد آزادی ہے یہاں انگریزوں کا ساتھ دیا باقیدہ انگریزوں کا ساتھ دیا نتیجے میں کیا ہوا چونکہ ان لوگوں کی وجہ سے انگریز کو پتا چل گیا غدداری ہوئی اور بالا کوٹ پنجاب کے علاقہ بالا کوٹ ہیں وہاں پر سکھ لوگ ان کے خلاف آئے مسلمانوں کے خلاف آپس میں لڑتے لڑتے کیا ہو گیا انگریزوں کا ساتھ تھا سکھ لوگ تھے اس طرف سے سکھوں کو انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف تیار کیا اور نتیجے میں دونوں عالم شہید ہو گئے ان کو شہیدین کہا جاتا ہے بالا کوٹ میں آج تک یہ مدفون ہے تاریخ شہیدین وہی دفن ہو گئے لیکن یہ لوگ سورج ہوں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ کے گئے ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ کیسے مجاہد آجادی کا آغاز ہوا اٹھارہ سو ستہون میں ہم لوگ اس سے پہلے بھی پہنچے تھے پھر وہی پر آ کر رکھیں کہ کس طرح سے اٹھارہ سو ستہون کیا جس کو غدر کا واقعہ بولتے کیسے ہوا اور اس کے لیے یہ جو علامہ ہیں ان علامہ کی قربانیاں ہیں میں عرض کر رہا تھا بنگال کے سرزمین پہ ہنٹر کا بیان ہے تارا چند ایک غائر مسلم ہے تارا چند ان کی زبان کہا کے دیکھو آٹھ لاکھ علامہ کو تحریک آزادی میں شہید کیا گئے آٹھ لاکھ علامہ اور ان میں سے نینٹی پرسن آہل ادیس علامہ تھے بنگال کے سرزمین میں کیونکہ آہل ادیس لوگ زیادہ رہتے ہیں بنگال میں دو لاکھ آٹھ لاکھ میں سری بنگال کے دو لاکھ تھے اور یہ دو لاکھ میں میں بغیر کسی مبالکہ کے کہہ رہا ہوں یہ دو لاکھ کے ہنڈڈ پرسن آہل ادیس تھے کیونکہ دوسرے کوئی ہے ہی نہیں اس علاقے میں آج بھی جا کر دکھ دیکھو نہیں ہے کوئی دوسرے اتنی علامہ کی قربانیہ ہے اس کے بعد ہمیں آزادی ملی ہے کیسے پھر انشاءاللہ آگے بتاؤں گا دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتہ ہمیں اور آپ کو اپنے وطن عزیز کی تاریخ کو یاد کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اور جو لوگ آج سازش کر کے اسے کافی ہو جائے آمین سبحانک اللہ وحمد کشدو اللہ اللہ علیہ اللہ استغفر وکاتو بلائی صلی اللہ علیہ محمد